میرے دوستو بھرگو عزیزو جتنا بھی فساد ہے دنیا میں اس فساد کا تعلق براہ راز مومن کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے اللہ نے صاف فرما دیا وَحَرَ الْفَسَادِ سِلْجَلْ وَالْوَحَرِ بِمَا تَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ کہ جتنا بھی فساد ہے بر و باہر میں اس سب کا تعلق براہ راز مومن کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے نظام کائنات سے کائنات کے تغیرات سا کوئی تعلق نہیں ہے نظام کائنات سے کائنات سے تغیرات سا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نظام کائنات سے تغیرات کے تعلق براہ راز مومن کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے جو لوگ اپنے حالات کو مقدمات کے قرضوں کے بیماریوں کے کاروبار کے نچلنے کے مختلف قسم کی دین کے دین ان کی طریعت میں مختلف قسم کی رکاوٹ ہو جانے کے ان تمام حالات کو جو لوگ کائنات کے نفسوں کی طرف یہ مزید عد کر دوں کہ جی زمانے میں مسلمان اپنے دین جانے والے رکاوٹوں کو حکام سے جوڑ دیں گے یا اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیں گے ایسے لوگ توبہ پر اور راستے پر اور نجات کی طرف نہیں آیا کرتے ہیں اللہ رفعہ عزت حالات لاتے ہیں تم جانے کے لئے حالات لاتے ہیں رکھ پھیرنے کے لئے حالات لاتے ہیں رکھ پھیرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں حالات ہیں حالات اللہ کا فضل ہیں حالات اللہ کا فضل ہیں اللہ کا ممن کے ساتھ بڑا فضل ہے کہ اگر یہ کاربار کاربار میں حرام کی طرف جائے تو اللہ رکاوت پھیرنے کرتے ہیں اگر یہ معاشرے میں حرام کی طرف جائے اللہ رکاوت پھیرنے کرتے ہیں اگر یہ حکومت میں اور عہدے میں اور منصب میں ظلم کی طرف جائے تو اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے اللہ کی طرف آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جلوں میں ایمان ہوتا ہے جن کے جلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ان رکاوٹوں سے توبہ پر آ جاتے ہیں جن کے جلوں میں ایمان نہیں ہوتا وہ ان رکاوٹوں سے طبق کوئی نہیں لیتے بلکہ وہ ان حالات کو اپنے اصباب سے جوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ کتنی پریشانی کی طرف جاتے ہیں کتنے اصباب کی طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو ان کی پریشانیاں حرام اصباب کی طرف لے جاتی ہیں ان کو ان کی پریشانیاں حرام اصباب کی طرف لے جاتی ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں سوائے تو راستہ نہیں ہے کہ ان کی پریشانیاں حرام اسواب کی پیف لے جاتی ہیں میرے دوستوں حالات عالم کا حالات عالم کا اتباب سے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات عالم کا تعلق بڑا اعراض مومن کے عمل سے ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے بنیادی دنیادی چیز وہ ایمان ہے اتنے کہ ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی ایمان کے بغیر دل کی آنکھ نہیں کھلتی فرعان بجرے حالات آئے اس نے اپنے ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا ہر حال کا مقابلہ حال سے کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہ سنجھایا کہ تیرے حالات کے تعلق تیرے حال سے نہیں ہے تیرے حال کا تعلق تیرے آمان سے ہے تو یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا ایمان کے بغیر مومن عبرت نہیں لے سکتا اسی لے فرمایا کہ اللہ کو نہ جاننے والوں پر اللہ کو نہ جاننے والوں پر جو حالات آتے ہیں حدیثِ مثال دے کر فرمایا کہ ان کی مثال اُس جانور کی طرح ہے جس کو کھول دیا جائے اور باندیا جائے اُس کو نہیں معلوم کہ کیوں کھولا گیا کیوں باندیا گیا اللہ کو نہ ماننے والے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں اُن پر آنے والے حالات کی مثال بہت اچھی مثال جی رہے حدیث میں کہ اُن پر آنے والے حالات کی مثال ایتی ہے جس جانور کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے تو جانور نہیں جانتا کہ اُس اِس کی باندگیا کیا کھول دیا گیا اور افضار جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر دینس دودھ روک لے تو اُس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں وہ بچہ تنمو لگا دیتا ہے میس دودھ چھوڑ دیتی ہے اور جو وہ دودھ رہنے لگتی ہے تو بچے کو لے جا کے باندیا جاتا ہے اس بچے کو نہیں خبر کہ یہ کیوں نہ آیا گیا تھا کیوں نہ جائے گیا یہ مثال دیکھا فرمایا حبیث نہیں بلکہ فرمایا کہ مومن کی مثال اور ایمان کی مثال اس بھوڑے کی طرح ہے یہ اس کا پیر باندیا جاتا ہے کھونٹے میں اور لمبی رستی کرتے اس سے چھوڑ دیا جاتا ہے سرچل دلاقے میں وہ اس نے اکھا تا بھٹا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پیر تو جھتکا لگتا ہے اور رستی بری ہوتی ہے کیونکہ آگے حد ہے آگے کھے دوسرے کا ہے اس کے اچھا آگے نہیں جانا ہے اللہ رب العزت نے دی اسی طرح اللہ تعالی نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی طرح جراغاں مقاین کی ہیں مومن کی جراغاں یہ ہے مومن کی جراغاں یہ ہے برمایا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ نے حدود قائم کی ہیں اللہ کی جراغاں ہیں وہ اللہ تعالی کے احکام اور حدود ہیں اللہ تعالی نے حدود قائم کی ہے یہ تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے اس پر رسی جو تنگ ہوتی ہے اس پر رسی تنگ ہوتی ہے تجارت میں ذراعات میں حکومت میں سرمایہ جائریوں کے نقصوں میں یہ ملکوں میں کمانی کے غرض سے جاتے ہیں وہاں کمائے کے نقصوں میں تنجیہ وہاں سے واپس یہ سوچ کر آجاتے ہیں کہ اس ملک میں کمانا مشکل ہے حد آجاتے ہیں یہ کہیں کہ جس طرح موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے موت انسان کے آگے آگے چلتی ہے اس طرح رزق وہ ہر ایک ہر ایک رزق اس کے آگے موجود ہے کسیس کی تکیسے بھاگنی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح موت یقینی ہے رزق اس کا مقدر و یقینی ہے لیکن جو لوگ حالات عبرت نہیں لیتے ہیں ان کو ان کے حالات ان کو ان کے حالات اور گناہوں کی طرح لیتے ہیں تو میں نے عرف کیا کہ اللہ رفی رزق جبنی میں کمائے جا نقصے ہیں ان نقصوں میں سنگیاں لاتے ہیں ان کو سنجھانے کے لیے ان کو سنجھانے کے لیے تو چنانچہ روایت میں ہے کہ ایمان اور مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو گھوڑا میں کھوٹے سے مندہ ہوا ہو جب یہ سر سب میدان میں کھاتا ہوا چلتا رہتا ہے تو ہر گھوڑے کا مزاد یہ ہے کہ جھتکہ لگتے ہی رسکی پوری ہوتے ہی یہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے کہ نکھوٹے پر واپس آ جائے یہ ہر گھوڑے کا مزاد یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جب گھوڑے کے پاہ میں یہ رسکی پوری ہو جاتی ہے تو وہ کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے حدیث میں یہ ایک مثال لے کر سرمایا کہ میدان میں گھومتا رہتا ہے اور جب رسکی پوری ہوتی ہے تو پلٹ کر کھوٹے پر آ جاتا ہے لیکن میں ضرور بازید ہو یہ زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات میں ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی ظرف نہیں آتا اس لئے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقصے سے نہیں ہے حالات عالم کا تعلق براہرات مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں تجارت میں نفتان لاکر معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں معاشرے کی لائن میں کیا حکم پہ چھوٹنے پر جیسے نظر پڑی ایک عورت پر ادھر سے آج ایک اثر دیوار سے کھرا لیا سی جاتے سے حاضر ہوئے آ کے عرض کیا آ کے عرض کیا کہ ارسل اللہ میں میری نظر پڑی ایک کرتی پر اس نے پورا کہا کہ نہیں اسلام آگیا ہے میں اترہ من دیکھوں ابھی میں اظیر ہی رہا تھا اس کی طرف کہ میرے سر جوار سے دخلا گیا یہ کیا ہوا میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ ایک چھوٹا گناہ صرف اتنا ایک الرکی کو دیکھ لیا اس پر انہوں نے ابھی لیجت کی طرف سے فوراں دمی ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے یہ لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا میں کچھ ملی بازل کر رہا تھا ہمیں جو ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات کہش آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے دنیا میں تو ہوا کرتا ہے اتفاق سے ہو گیا ایسا ہونا تو نہیں تھا ملی اتفاق سے ہو گیا ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا سنو مانجی اتفاق سے ہونا ہی جہریت سے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا اتفاق سے ہونا ہی جہریت سے اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا مَا عطابقَ مِن سید مِن نَفْسِك کہ تیرے حال آپ سے بگاڑ کا افدار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے تو لوگ یہ کہہ کر گذر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں بچے برے نہیں یہ نڑکی کے نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا آکھا عرض کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فورا فورا نکلا دیں گے کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے یہ کام غلط ہوا ہے اتنی ہے دوستہ عزیزو حالات معیوس کرنے کے لئے نہیں ہوتے حالات معیوس کرنے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرف جانے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات حکم توڑنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ حالات راستے پر آنے کے لئے تنبیہ کے لئے حالات حکم پر آنے کے لئے ہوتے ہیں کس میں حالات مارا حالات تمہیں حکم پر لانے ہیں ایک لڑکی کی تنظر پڑی اور دیوار سے سر تک رایا آتے عرض کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراں فوراں لکھلا دیں گے کہ سب سے یہ گناہ ہوا ہے یہ کام غلط ہوا ہے اتنی ہے دوستہ عزیزو حالات مایوس ہونے کے لئے نہیں ہوتے حالات مایوس ہونے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات گناہوں کے اسبات کی طرح جانے کے لئے نہیں ہوتے اور حالات حکم توڑنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ حالات راستے پر آنے کے لئے تنبیہ کے لئے حالات حکم پر آنے کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ حالات تمہیں حکم پر لانے